بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جنرل ساہر شمشاد مرزا صاحب جو ہے وہ چیرمیٹ جوائنٹ چیف اف سٹراف کمیٹی ہوں گے اگر دس سے بارہ دن پہلے اگر میرے ویلاغ آپ دیکھ لیں آپ کو مل جائیں گے اسی چینلل کے اوپر تو میں نے یہ دونوں نام لے دیئے تھے یہ دونوں ناموں کے بارے میں میں نے دس دن پہلے یا بارہ دن پہلے میرے خیلی ویڈیو پڑھی ہے اس کے پر میں نے بتا دیا تھا کہ جنرل آسم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف ہوں گے اور جنرل ساہر شمشاد مرزا صاحب جو ہیں وہ تیرمیٹ جوائنٹ چیف اف سٹراف کمیٹی ہوں گے اب یہ کہ طریقہ کار کے مطابق یہ سمری وزیراعظم صاحب نے ایوان صدر ارسال کر دی ہے جو کہ صدر عرف عروی صاحب جو ہیں وہ اس پر حتمی منظوری دیں گے اور جس کے بعد یہ پھر پرائم نسلوس واپس آئے گی اور نوٹفکیشن جو ہے وہ نکل آئے گا لیکن جیسا کہ کارل عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اور عرف علوی صاحب جو ہیں وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کر اس کی تائناتی کے بارے میں کھیلیں گے اس تقریق کے بارے میں یعنی کھیلیں گے اگر تھوڑا سا اس سے ہٹکے کو لفظ بولتے کہ ہم دیکھیں گے گوھر کریں گے تو میرے خال وہ بہتر ہوتا لیکن انہوں نے کھیلنے کے کہا تو ایک خدشہ یہ ہے کہ وہ اس سمری کو لٹکا سکتے ہیں جو آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت صدر پاکستان کوئی بھی سمری جو ہے وہ واپس کوئی اتراز لگا کر اور نہ بھی صحیح پہلی بات یہ ہے کہ اتراز اب بنتا نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب ایک بار بار کہتے تھے کہ میرٹ کی اوپر پہلے میرٹ کی اوپر کہا کرتے تھے پھر سینارڈی کی اوپر کہا انہوں نے کہ وہ تائناتی کریں اچھا دونوں کو مدنظر رکھا گیا ہے اگر چھے جرنرلز کی جو لسٹ ہے وہ دیکھیں آپ تو سب سے پہلے جو سب سے اوپر ہے وہ جرنرل آسم منیر صاحب کا نام ہے اور دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نام ہے جرنرل صاحب شمشان مرزا صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے اور سینورڈی کو بھی رکھا گیا اس کے کارڈنگ تو دونوں نام بنتی ہیں پھر کسی کا اتراز بلا جواز ہے میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم نیک نون نے اپنی جو ماضی کی تاریخ ہے اس سے ہٹ کر اس بار فیصلہ کیا گیا کہ کسی نیچے سے کسی کو اوپر نہیں لے کے بلکہ جو میرٹ کے اوپر تائن آتی یا تقریب بنتی سے انہوں نے وحی کیا ہے اب حکومت نے ایک پلان اور تہہ کر لیا ہے اس کو انہوں نے ایمپلیمنٹ بھی کر دیا ہوئے وہ اس چیز کو کیسے رکھوں گے کہ اگر آرف علی صاحب جو ہیں وہ اگر اس سمری کو روکتے ہیں پچیس دن تک وہ آئینی طور پر اس کو روک سکتے ہیں پندرہ دن تک پہلے اور دوبارہ بھیجیں گے پھر پرائم نیسٹ راو سے دوبارہ ان کے پاس سمری آئیں گی تو دس دن مزید یعنی پچیس دن تک وہ اس کو روک سکتے ہیں اب جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ یا خان صاحب کے ذہن میں اور بلکہ ہر ایک یہی سوچ ہے کہ ستائیس مومبر کو کیونکہ جن آسم نیو دیو روٹائرڈ ہو جائیں گے تو اگر سمری روکی جاتی ہے تو وہ ٹائم کافی بارڈ ہو جائے گا ان کا ریٹائرمنٹ کا تو اس لیے وہ آرمی چیف تائینات نہیں ہوں گے تو ہم بھی معاملہ لنگر آن کریں گے اور اس کو لے کے جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر اس سلسلے میں آج ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ صدر عرف علیہ صاحب جو ہیں وہ اسلام آبا سے لہور زمان پارک کے لیے اروانہ ہو چکے ہوئے ہیں جہاں وہ پی ٹی کی چیرمین اور سابق زیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ مشاورت کریں گے حکومت نے اس کے بارے میں کیا کیا صبح کے بلاغ میں میں نے بتایا تھا کہ ان کی جو آرمی ایکٹ کے اندر کچھ دن پہلے انہوں نے ایک تھوڑی سی ترمیم کی تھی کہ وہ ایکسٹینشن لفظ کو ختم کر کے ریٹین کر دیا تھا اس لفظ کو صرف انہوں نے ایکٹ کو نہیں چھڑا لیکن لفظ جو ہے اس کو تبدیل کیا ہے تو وہ ریٹین کر دیا ہے تو ابھی اس کا یہ جواب دینے کے لیے کہ اگر صدر پاکستان آرف علی صاحب اور عمران خان صاحب آئین کے اندر رہ کر اس سمبلی کے ساتھ کھیلتے ہیں اور یہ تیناتی کو لنگرون کرتے ہیں تو حفظ مات قدم حفظ مات قدم انہوں نے وفاقی حکومت نے جرن آسم نیر صاحب جو پاکستان کے نئے آرمی چیف ہیں ان کو ریٹین کر لیا ہے اچھا ہے ریٹین کا جو لفظ ہے وہ تھوڑا سے میں بتاتا چلوں کہ آرمی ایکٹ کے اندر یہ موجود ہے میجر سے لے کے میجر سے اباو جتنے بھی ڈیازگنیشن ہے اس کو وہ ریٹین گورنمنٹ کر سکتی ہے تو اس لیے انہوں نے یہ ایک سمجھ لے کے سیفٹی واحل بنائی ہے تاکہ کسی طرح کا فیوچر کے اندر کوئی کانونی لیکونہ پیدا نہ ہو اس وجہ سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اور سب سے ہم بات یہ ہے کہ آج جب یہ وفاقی کی بینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے آسم نیر صاحب کو ریٹین کرنے کی وفاقی کی بینہ نے منظوری بھی دے دی ہے تو اس لیے یہ ایک انہوں نے پلان بھی جو تھا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آج ایک اپنی طرف سے سکیور کیا ہے آسم نیر صاحب کو اپنی تحناتی کو تاکہ اس کے اوپر کوئی مزید جو پاکستان کے اندر ہی جان کی کیفیت پہلے ہی ہے وہ پیدا نہ ہو لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آرف علیہ صاحب شاید اس کو لنگرون نہیں کریں گے کیونکہ جب بات میرٹ کی ہے اور سینارٹی کی ہے تو اس کے مطابق جو بندہ تھا وہ حکومت نے کر دیا اب یہ ہے کہ پرائم نیسٹر صاحب سے ڈی جی آئی ایس آئی نے ملاقات بھی کی ہے ویسے تو جو ابھی ریٹائرڈ ہونے والے چیئرمنٹ جوائنٹ سٹاف کمیٹی ہیں انہوں نے بھی ملاقات کی ہے پرائم نیسٹر صاحب سے بھی اور پیزنٹ صاحب سے بھی لیکن اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے بھی ملاقات کی ہے پرائم نیسٹر سے اور آج کی جو تائناتی ہیں ہوئی ہیں جو بڑی اہم تھی جس کے بارے میں ملک کے اندر پچھلے بیس پتیس دن سے ایک بڑی عجیب سی کیفیت تھی ہر بندہ میرا خیال ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کے اندر اس عوضے کو اتنا متنازعہ بنایا گیا بہنہ اس سے پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ کتنے آرمی چیف آئے صاحب کا حکومت نے تائنات کیے وہ ایز یوزیل جو روٹین ہوتی تو اس کے پر وہ تائنات ہو جاتے تھے لیکن کیونکہ خان صاحب کو جرن آسم منیر صاحب سے ایشو کیا ہے ان کا ایشو میں نے پہلے بھی ارز کی ایک بلوگ کے اندر کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے خان صاحب کو بتایا تھا کہ آپ کے گھر سے کرپشن کی لیکج ہو رہی ہے بشار بی بی جو ہیں ان کے کچھ پروفز ملے ہیں اس پر خان صاحب بجائے اس کے اپریشیٹ کرتے ہیں انہوں نے جنہوں باجہ صاحب کو کہہ کر ان کو تبدیل کرا دیا تھا اس کے بعد پھر فیض امیر جو تھے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تائنات ہوئے تھے اب یہ کہ سب کو پتا ہے عوام بھی اتنی کانشنس تھی پبلکلی بھی اس عوضے کو اتنا زیادہ ہائیلٹ کیا گیا کہ میرا خیال میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ کون آئے گا آسم نیر صاحب کا تو کنفرم تھا لیکن میں نے صبح کی ولاگ میں جیسے ارض کی کہ ساہر شمشاد مرزا صاحب کے بارے میں آسم زرداری صاحب نے جو ہے وہ شباشی صاحب کو یہ کہا تھا کہ ان کو آپ لازم اپوائنٹ کریں میں نے آٹھ دس برات نے پہلے جب بھی یہ کہا تھا تو اس وقت بھی یہی اطلاعات تھی کہ یہ دو نام ہی فائنل ہوں گے اب یہ ہے کہ صدر عرف علی صاحب جو ہیں وہ اگر عمران خان صاحب کے کہنے کے مطابق یا ان کی مشاورت کے مطابق سمری تاخیر کا شکار کرتے ہیں اطراز ہی لگانا نا ڈاڈ پہ لگا دیں قومے پہ لگا دیں لفظ غلط لکھا اس پہلے غلط ہو گئے کوئی بہانہ لگا کے وہ واپس بھیج سکتے ہیں لیکن شیبلی فراس صاحب نے جو پی ٹی اے کے رہنمان انہوں نے کہا تھا کہ جو قانون اور آئین کے مطابق ہے اسی کے مطابق ہی فیصلہ ہم کریں گے صدر عرف علی بھی اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے دوسرے ساگدار صاحب کی ملاقات بھی آپ کو پتا ہے چند نے پہلے ہوئی تھی عرف علی صاحب سے اور وہ یہی بات ایک کرنے کے لیے کہ عرف علی صاحب جس کے اندر رکھنا نہیں ڈالیں گے اور کسی طرح کے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے لیکن کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں اور خان صاحب ایک دباؤ بھی ہے اور خان صاحب نے کل اپنے منقصان چینل کے اوپر یہ بات کر بھی دی تھی کہ ہم اس کو دیکھیں ہونا کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پچیس دن تک ریٹین بھی کر لیں الٹی میٹری کیا ہوگا کہ جو پرمیسر صاحب نے سمبری بھی دی ہے وہ آٹومیٹکلی اس حمال لکھ اس کے اوپر سائن ہونے ہیں چاہے آر اف الوی صاحب نہ بھی کریں پچیس دن کے بعد وہ اس کے اوپر امپلیمیٹیشن ہو جانا ہوتا ہے لیکن سارے سینریو کے اندر کیا ہوگا آر اف الوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایک عوضے دار تو ہے ہی ہیں لیکن اس کے بعد وہ پاکستان پورے ملک کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور اسے بڑھ کر یہ کہ وہ جتنے فوجہ پاکستان اور کے سپریم کمانڈر بھی ہیں اگر وہ اس عوضے کو متنازع بنائیں گے اور کوشش کریں گے تو دیکھیں حکومت نے فیصلت کر لیا ہے اور میں ارز کر رہا ہوں کہ لیٹین بھی کر لیا گیا ہے اور جنرل آسو منیر ہی آرمی ٹیو رہیں گے اور جنرل ساہر شمشاد مرزا صاحب ہی چیئرمنٹ جوانٹ کی ففصر آکومنٹ رہیں گے میں پھر آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ ڈیازی کنیشن اب چینج نہیں ہوں گے یہ جو کر رہی ہیں ہو چکی ہیں یہ ہی رہیں گی لیکن اس کے بعد خان صاحب اور آرف علیوی صاحب جو ہیں یہ کہاں سٹینڈ کریں گے شام کو ملاقات میں کیا تیہ ہوتا ہے سابق ذریعظم اور صدر پاکستان آرف علیوی کے درمیان اگلے پرگام میں آپ کو سارا ڈیٹیل سے بتائیں گے انشاءاللہ تب تک لیجاز دیجئے اللہ حافظ